اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید لتداد رودو السلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے دمانمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستو یہ کل کے مناظر ہیں ناران سے بہت سا ٹاپ جانے کے لیے ہمارے بہت اچھے سبسکرائبر ہیں بھائی ہیں ہمارے لیے انتہائی محترم ہیں علی عباس صاحب جو جہاں پر جب بھی جس وقت بھی ٹور پر جاتے ہیں ہمارے لیے ویڈیوز بنا کے بیجتے ہیں اور ایتا بہت انہوں نے کمال مہربانی شفقت کی بڑی زبردست ویڈیوز بنا کے بیجی ہیں اور ایک بریکنگ نیوز انشاءاللہ آج آپ کو دیں گے جس کے لیے اب بڑے عرصے سے ناران جانے والے جو لوگ ہیں وہ انتظار میں تھے انشاءاللہ وہ بریکنگ نیوز اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے اور اس وقت جو آپ ناظر دیکھ رہی ہیں یہ ناران سے بہت سا ٹاپ جانے والی روڈ ہے اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلیشئر پگلنے کا جو موڈ ہے وہ کیا ہے اس وقت کتنی تیزی سے پانی جن سے وہ دریاؤں میں جا رہا ہے اور ایک بڑی پاس جا کے نا ایک بڑی عجیب سی صورتیال دیکھنے کو ملتی ہے کہ اتنی تیزی سے جب پانی نکر رہا ہو اور پھر اسی پانی میں سے آپ گاڑیاں گزار رہے ہو تو ایک ڈیفرنٹسی کیفیت ہے یہ ساری کیفیت ہمیں دکھائی ہے علی عباس صاحب بہت چکتے ہیں آپ کا تعلق چکوال سے ہے اور آپ کی کمال شفقت کے آپ نے اتنی زبردست ویڈیوز ہمیں بنا کے بیجی ہیں تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ ناران سے بہت سا ٹاپ کی روڈ کی کنڈیشن کیا ہے اور کیا جو کل سے بارش لگی ہوئی ہے اور آج ابھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے مطابق کبھی بھی اس وقت پر ناران میں بارش لگی ہوئی ہے تو کیا صورتیال ہے راستے کھلیں ہیں کیا سینیں اس کے بارے میں ہم بتائیں گے اور پلاس آنے والے دنوں میں بھی ساری صورتیال سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا ویڈیو پوری دیکھیں گے اب راہی مربانی اس میں آپ کے پورے سوالوں کے جوابات ہوں گے تو بالکل اس ویڈیو شروع کریں گے لیکن ان سے پہلا جن دوستوں نے مارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اب راہی مربانی مارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل اٹوکیشن کا بٹن بیان کر لیں تو دوستو بات یہ ہے کہ جو کل کی صورتیال تھی اور اس میں آج کی صورتیال میں تھوڑا سا ڈیفرنسی ہے کہ کل بادل تھے بارش نہیں ہوئی تھی لیکن کل شام سے بارش شروع ہوئی ہے جو کہ ابھی بھی وقفے وقفے سے جاری ہے اور نران بابوسا ٹاپ پھوری بیٹ کو اس نے اپنے لپیٹ میں لیا ہوئے اور ابھی تک تمام راستے کلیر ہیں یہ جتنے بھی راستے یہاں سے جیسے گاڑی جاری ہے یہ علی عباس صاحب آپ کو دکھائیں گے کہ بابوسا ٹاپ جاتے ہوئے جتنی بھی بیچ میں اڈلز تھی وہ ساری آپ کو دکھائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ راستے اس وقت تک کوئی کلیشیر نہیں آیا کوئی لینڈ سلائڈ نہیں ہوئی ہے اور تمام بابوسا ٹاپ تک راستہ کلیر ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ پانی کے بابوں میں کافی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور کئی ایسی جگہ ہیں جس میں جل کھٹ ہے اور کچھا چھٹا کھٹا والا یا کچھا چھٹا جسے ایک بھی کہتے ہیں نران سے پہلے وہ جگہ ہے اب باقی تو پل بن گیا ہے تو بارال گاڑیاں گزر رہی ہیں اس قسم کا کوئی ایشو نہیں ابھی تک سامنے آیا کہ کسی کوئی گاڑی میجر ڈیمیج ہوئی ہو یا خراب ہوئی ہو یا کس کو پرابلم ہے ہاں کچھ لوگ بیتیاتی کرتے ہیں تو ان کی گاڑی کسی کھٹے شٹے میں لگ جائے تو بمپر شمپر کا مسئلہ بان جاتا ہے لیکن اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ دیکھیں سامنے گاڑی والا کھڑا ہے اس انتظار میں کہ آنے والے گاڑیوں کو دیکھیں کہ وہ کسی گزر رہی ہیں تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ کہا تو یہ ہوتا ہے کہ جو گاڑی گزر رہی ہو اسی کٹاروں پر جائے رہے بابوسا ٹاپ کے کل کے مناظر ہیں میں آسوں یا رہوں یا کیا کروں کل کچھ یوٹیوبر اپنے ریٹنگ کی چکروں میں کل کہتے ہیں کہ جی برباری ہوئی ہے کوئی برباری نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا تیز ہمائیں ضرور ہیں بارش کے ساتھ لیکن برباری اس دفعہ ابھی تک بابوسا ٹاپ میں کہیں نہیں دیکھنے کو ملی ہے جو بابوسا ٹاپ کھلنے کے بعد ہوئی ہو ابھی تک اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے پہلے سٹارٹنگ کے دنوں میں ایک دو دفعہ ہوئی تھی لیکن اس کے بعد کوئی برباری نہیں ہو رہی ہے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے برحال وہ اپنا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دیعت دے ہم اپنا کام کریں گے پوائنٹ ہے جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ صبح آڑے بجے سے پہلے جانے سے پریس کریں ٹمپرنچر بہت کام ہوتا ہے یہاں پہ تو پھر یہاں پر جو گلیشئر بیہ رہے ہوتے ہیں پانی بیہ رہا ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے کرسٹل لیئر بن جاتی ہے تو اس وجہ سے مسلم سائل ہوتے ہیں اسی طرح رات کو شام کو پانچ بجے کے بعد جہاں زمین آپ کو روک دیں پلیز وہاں سے آگے جانے کی کوشش راستے میں آپ کسی کا قیام کر لیں اور صبح صبح آپ یہاں سے نکلیں دن دن کو یہاں پر کراس کرنا چاہیے اس راستے کو سپیشلی ناران سے آپ بابوسا ٹاپ جا پاتے ہیں تو ایک الگ موڈ ہے لیکن بابوسا ٹاپ سے جیسی نیچے آپ چلاس کی جانے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھ دم سے ترائی ہے اور بہت شدید ترائی ہے اس میں میرا مشہورہ تو آپ کو یہی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ چار سے تین سے چار کلومیٹر پانچ کلومیٹر کے بعد گاڑی روکیں اس کے تھوڑا سی ٹائروں کو تھنڈا ہونے دیں اور اس کے بعد پھر صرف چھوٹے گیر میں پہلے گیر میں آرام رام سے جائیں سپیڈ مارنے کی بالکل بھی کبھی بھی کوشش نہ کرے کیونکہ جیسی آپ نے سپیڈ ماری نہیں گاڑی آپ کے آسے نکلیں جاتی یہاں پر زپ لائن بھی موجود ہے بلکل مارا چینل کا حوالہ دیں اور کسی سے پوچھ لیں ابوزار بھائی گیر جب چلائن کونسی ہے وہاں جائیں آپ کو ڈسکونٹ بھی ملے گا اور یہاں راستے میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ خونی مور کی پوزیشن ہے اس میں سے یہ گاڑی گزر رہی ہے انتہائی اتیات کے ساتھ یہاں سے ابھی آپ نے گاڑی گزرنی ہے یہ اپ ڈیٹس ہم آپ کے لیے دیکھیں دو تین مقصد ہوتے ہیں کہ ریگولر اپ ڈیٹس دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی جا رہے ہیں ان کی نظر میں ہو سمجھ میں ہو آپ دیکھیں بارش میں یہاں پر سیچویشن تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے اس میں اتنی تا پانی زیادہ ہو جاتا ہے جو کھڑے اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ جب آپ گاڑی گزر رہی ہو اسی گاڑی کے ٹیرو پر گزاریں گے تو آپ کھڑوں سے بھی بچ جائیں گے اور آرام سے گاڑی آپ کی گزر بھی جائے گی بھر کا کوئی ایسا پینک نہیں ہے یہاں پر پہلے ٹرافک بلاغ رہتی تھی لیکن اب ایسا سیچویشن نہیں ہے سریعہ شریعہ اٹھا دیا گیا اب صرف یہ ہے کہ اتیاد سے آپ گاڑی گزاریں کسی قسم کا انشاءاللہ آپ کو مسئلہ مسائلہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ہر قسم کی گاڑی جا رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے عید پہ بارش مزید بھی ہو سکتی ہے بابوسا ٹاب نران ادھر آنے سے پہلے پلیز آپ ویڈر اپ ڈیٹ چیک کر کے آئیں اور آلات واقعات ہماری چینل سے وابستہ رہیں انشاءاللہ تاتہ ترین اپ ڈیٹس بھی ملتی رہیں گی عید اپنی جگہ پہ لیکن آپ لوگوں کے لیے ہمارا کام جاری رہے گا اور ہم آپ کو اپ ڈیٹس گائے بگائے دیتے رہیں گے تاکہ جو جانے والے دوست ہیں راش کی سیچویشن دگر تمام معلومات سے آگاہ رہیں اور اپنے سفر کو پرسکون بنائیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر روڈ بلاک ہے راش ہے تو پینک نہیں کریٹ کرنا وہاں سے نزدیک ترین کہیں بھی ریاش اختیار کرنی ہے اور رک جانا ہے پہلے تو بات ہے پہلے دیکھ کے جائیں اور اس کے بعد اپنے سفر کا پلان بنائیں عید کے اوپر ویسے بھی راش دادہ ہو جاتا ہے کوشش کریں ایوائیڈ کریں عید سے ایک ہفتے بعد آ جائیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے برحال آپ کی اپنی مرضی ہے جب چاہیں جیسے چاہیں آپ سفر کر سکتے ہیں ہمارا کام ہے آپ کو انفرمیشن دینا اور اطلاع فرام کرنا کہ اس وقت کیا حالات جاری ہیں باقی نہ کسی کو مجبور کرتے ہیں کہ آئے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ نہ آئیں لہذا وہ آپ کی اپنی چوائس ہے درست رقائق رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات جی تیرے خوشنے عبادرے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ